تھوڑی دیر علم علماء اور مدارس دینیاں کی ضرورت پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا رفیقانِ گرامی قرآن و سنت کا پڑھانا درس و تدریس تعلیم و تعلیم اس امتِ مسلمہ کا ایک بنیادی اور اہم شعبہ ہے گویا کہ آپ اسے یوں کہلیں کہ اسے ہمارے معاشرے میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے تو غلط نہ ہوگا یہ اور بات ہے کہ ابنائے زمانہ نے اس حقیقت کو آشکارہ نہیں کیا لیکن میں ایک طالبِ علم ہونے کی حیثیت سے اس حقیقت کو آشکارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کی ضرورت کل بھی تھی آج بھی ہے صبح قیامت تک رہے گی علماء کی ضرورت کل بھی تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی بلکہ قیامت میں بھی رہے گی حقیقتان اگرامی میں اپنی گبتگو کا آغاز ایک حدیث سے کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ انتازہ لگائیں گے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اور متعلم کا کیا رتبہ اور کیا مقام ارشاد فرمایا ہے امام تبرانی نے معجم قبیر جلد نمبر آٹھ صفاہ نمبر ایک سو انتیس حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو نبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمدل کرتے ہیں جس کے رابی حضرت ابی امامہ واہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں آقا فرماتے ہیں ایوہا ناشد نشاہ فی طلب العلم والعبادت حتی یکبرہ آتاہ اللہ یوم القیامت سوابہ اسنین وسبعین صدیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان کی نشور نماء پیدائش سے لے کر جس کی تربیت حصول علم میں ہوتی ہے عبادت میں ہوا کرتی ہے اب عالم ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ لیکل شہین آفتن ولی علم آفات کہ ہر شہی کے لیے آفت ہوتی ہے اور علم کے لیے تو مصیبتوں کا پہاڑ پا کرتا ہے شیطانوں کا مقابلہ ہوتا ہے اندھیروں میں اجالہ برپا کرنا ہوتا ہے تاریکیوں میں چراغ کو روشن کرنا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی تربیت طلبِ علم میں ہوئی عبادت میں ہوئی طلبِ علم میں ہوئی عبادت میں ہوئی حتی یک برہ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا جوان ہو گیا تو اب صدقہ کیا من لہا ہے سنیے آقا فرماتے ہیں آقاہ اللہ و یون القیامت اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے بہتر صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا صدیق یہ مرتبہ ہے جیسے قطب ایک مرتبہ ہے ولایت ایک مرتبہ ہے نقوا ایک مرتبہ ہے نوجوا ایک مرتبہ ہے وہ صدیق نہ سمجھیں تو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ لاحقہ لگا ہوا ہے اس لیے کہ ان کی صداقت تو اس صداقت سے وراؤل وراؤ ہے وہ تو صدیق اکبر ہے لیکن آپ اندازہ کریں وہ سرمایہ دار وہ تخت و داچ پر بیٹھنے والے وہ حکمراء جو کرسیوں پر اور تخت و داچ پر بیٹھا کرتے تھے کل میدان قیامت میں سب کا تختہ پلٹ دیا جائے گا لیکن یہ علماء تو بہتر صدیقوں کا ثواب عطا دیا جائے گا سبحان اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھیں امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کثیر میں اس بات کو لکھا ہے شیخ صحابی رسول صل اللہ علیہ وسلم آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تیری زندگی کا بس ایک گھنٹا باتی ہے کون کہتا ہے کہ میرے آقا کو علم غیب نہیں تھا آقا کو یہ بھی علم تھا کون بندہ کھم ملے گا جب ہی تو آلہ حضرت نے عقیدہ دیا یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیحہ ہو پھلا جب نہ خودا ہی کھپا تم پہ کروڑو گروہ آقا نے فرمایا ایک گھنٹا باقی ہے تجھے موت آنے والی ہے وہ صحابی رسول تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم میں مرنے والا ہوں کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق میں آخری لمحات گزار رہا ہوں یا رسول اللہ اب اس ایک گھنٹے میں بتا دیں میں کون سا عمل کروں کون سا عمل کروں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا حکم نہیں دیا یہ نہیں کہا تجارت کر لو نماز بڑھ لو روزہ رکھ لو حج کر لو فرمایا فشتقل بتاہلو میں جاؤ طالب علم بن جاؤ جاؤ طالب علم بن جاؤ علم طلب کرنے میں لگ جاؤ اسی لیے تو ہمارے اکابر علماء جو پڑھاتے ہیں وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں اور مطالعہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ پڑھانا بھی ہے اور طالب علم بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ آپ پر روائے سلام اور آئیے ایک باپ کو جب اپنے بیٹے سے اپنے اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو خواہش کا اظہار یوں کرتا ہے بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے داکتر بن جا بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے انجینئر بن جا بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے پروفیسر بن جا کلک کلر بن جا یہ باپ کی محبت ہے جو اپنے خواہشات کا اظہار اپنی اولاد سے کر رہا ہے آقا اے قریب ایسی رغبت دے رہے ہیں دلہ تشبیح و تمثیر آقا اے قریب فرماتے ہیں انستطاعتا و کن عالم اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو عالم بن جا و علم تستک فکن متعلب اور اگر تو اس کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تو متعلب بن جا تعلب علم بن جا ہر محاض میں ہر طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے درجہ بندی کی ہے لیکن جس درجہ بندی احتمال کے ساتھ علم کے مراتب کو بیان کیا ہے کسی اور میں نہیں بیان کیا آقا فرماتے ہے اگر عالم نہیں بن سکتا تو متعلب بن جا و علم تستک اگر یہ بھی نہیں بن سکتا فا احب ہم تو ان سے محبت یہ بھی نہیں بن سکتا تو اس سے محبت کرنے والا بن جا اب آگے آقا فرماتے اس کے علاوہ مت بن ان سے بوز کرنے والا مت بن چائن کی جبڑیوں علماء کا مزار کھانے والو ہوتلوں میں علم اور عالم کا مزار منانے والو عالم سے محبت نہ کرنا ہے نہ کرو لیکن دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ سلیم جس کی محبت کو مان ان سے محبت کرو فلا تب وز ہم اور ان سے بوز نہ رکھو عدابت نہ رکھو اور متعلم اور معلم جہاں جمع ہوتے ہیں اسی کا نام مدرسہ آج کہنے والے کہتے ہیں اس مدرسے نے ہم کو کیا دیا دگر مدارس اسلامی نے ہم کو کیا دیا میں آگے بڑھ کر کے اور کہتے ہیں معاشرے میں مدرسوں کا کوئی کردار نہیں ہے میں آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ سنیں کہ بڑے بڑے لاکھوں کی رقمیں بڑے بڑے جالر مدرسوں کو نہیں ملے بلکہ کالج اور یورسیٹی کو ملے ہیں باہر کی فنڈنگ کالج کو ملی ہے مدرسوں کو نہیں ملی ہے حکومت کی سرپرستی اور چھتی مدرسوں کو نہیں ملی ہے یہ کالج اور یورسیٹی کو ملی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کالج اور یورسیٹی نے آپ کو اتنا ہی کچھ دیا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کالے انورسیٹی اتنا سب کچھ دیا ہے تو ہماری قوم کا ہر دوسرا ڈاکٹر ہونا چاہیے ہر کیسرہ فرد انجینئر ہونا چاہیے ہر چوتھا فرد گلکٹر ہونا چاہیے پرو مدرسے والوں کو کیا نہیں کہا گیا صدقے کی رقم جمع کرنے والا مولوی فدرانہ عصو کرنے والا مولوی ٹکڑے ٹکڑے جمع کرنے والا مولوی دردر کی کھوکرے کھانے والا مولوی ظلم و ستم کا نشانہ بننے والا مولوی اور دقیہ نوز کہا جانے والا دانو تشمی کے بعد اس نے آپ کو کیا دیا ہے تو اپنے معاشرے کا آپ جائزہ لے سر پہ اگر آپ کے توبی ہے یا امامہ ہے چہرے پر گاڑھی کی بہار ہے معاشرے میں عمل امان ہے اللہ کی صدائیں آپ کے زبان پر ہیں اللہ کا سکر آپ کے پاس ہے مسجد سجدوں سے آباد ہے مدرس گونج رہے ہیں معاشرے میں اور حج کرنے میں حاج جب اللہ اللہ کی صدائے بلند کرتا ہے یہ ساری چیزیں ملانے اور یہ غور کریں کہ معاشرے میں جو کچھ بھی نہیں کیا اور بھلائیا پائی جاتی ہے اس کے پیچھے کسی ملہ کھڑا ہے یا ان سب کے باوجود بھی اتنے احسانات کے باوجود بھی کہ آپ ادھر ادھر گھوم رہے تھے سجدے سے لگایا ان ملہ وں نے تصوی سکھائی ان ملہ نے اپنے کہیں تو بڑا خوص ہوتا ہے غیروں نے بھی جمال کو سشت گھر کہا ملہ کہا میں مدرسوں میں ملہ پڑھتے ہیں لیکن ملہ عمر ملہ عسامہ نہیں ملہ وہی ملہ بہاری پڑھا کرتے ملہ پڑھا کرتے ملہ جو پڑھا کرتے ملہ ملہ اتنے احسانات مدرسے کو آپ نے معمولی سمجھ رکھا اگر دین کا تشخص باقی ہے ہمارا وقال باقی ہے ہماری پہچان باقی ہے تو یہ احسان ہے علماء کا مدرس سبحان جرانی اس لیے صدیقی مجاز پیدا کریں حضرت سجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا سے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے تین باتیں پسند ہیں ایک یہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں سبحان اللہ یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے کو ہمیشہ دیکھتا رہوں اور دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ آئیشہ کی شادی آپ سبحان اللہ تیسری پسند میری یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر مال کو خرش کروں سبحان اللہ سبحان دور محسد پر خرش کروں آپ کے مدرس سبحان پر خرش کروں پتا کیا چلا ان صحابیوں کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی دات پر خرش کرنا بھی دیر ہی پر خرش کرنا ہے آج جو لوگ تس ہزار لاکر کے معاملیت کو دیتے ہیں یہ مدرس کے لئے فنڈنگ ہیں یہ کالیس آگ کو لاکر دیتے ہیں یہ مسجد کے لئے فنڈنگ ہیں علماء روزہ رکھ ہے کبھی آپ نے یہ دیا کہ حسرت یہ آپ کے لئے توفہ ہے یہ مستم جو کہ صرف مدرس میں دینے سے خدمت دین ہے مسجد میں دینے سے خدمت دین ہے بلکہ علماء کی خدمت میں دو طبقات پائے جاتے ہیں ایک امیروں کا ایک غریبوں کا امیر تو شاید ہی کوئی علم بنتا ہو غریبی کے بچے بنتے ہیں لیکن آج عمومی طور پر سروے یہ ہے کہ کسی غریب آدمی سے بھی جا کر کہ کہ آپ اپنے بیٹے کو ہمارے مدرسے میں داخل کروائیے اسے قرآن کا حافظ بنوائیے حالی میں دین بنوائیے مفتی اور قاری بنوائیے حضرت آپ چھیک کہہ رہے ہیں بچے کو دین کی تعلیم دینا چاہیے لیکن ایک پراملہ ہے ایک مشکل ہے ایک مسئل ہے کہا کیا تو جواب دیں گے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا پھر دوہرا رویہ دیکھ کچھ بات یہ سننے میں آتی ہے کہ علمہ بہت کھاتے ہیں ایک طرف آپ کہ رہے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا دوسری طرف کہ رہے ہیں کہ مولوی بہت کھاتے ہیں یہ دوہرا رویہ ہے آپ کا میں قسم کھاتا ہوں رب کے عزت کی قسم اللہ دوارک و تعالی نے علم دین کے حصول کی وجہ سے جو عزت ہے اور جو نعمت ہے علماء کے حق میں لکھی ہے اس کا ہمارا پسطور بھی نہیں ہے رفیق آنے گرامی آج ہماری گربت صرف مدرسوں میں پیسہ دینے میں آتی ہے مسجد میں پیسہ دینا ہو تو ہماری قرؐ ہو جاتی ہے مدرسوں میں لگانا ہو تو قرؐ ہو جاتی ہے سنیچر سے لے کر جمعرات تک نوٹ ڈھونٹ تی رہتی ہماری قوم کہ کون پھٹیلی ہے اسے جمعہ میں جھولی میں ڈالتا ہے یہ ہماری قوم کا نظریہ ہے رفیقان گرامی جہاں سے آپ کو سب کچھ ملنا ہے وہاں خرج نہیں کرنا ہے لیکن آپ کی مالداری کو آپ کی شادی میں مجھے دیکھنا ہے جہاں دھول پاجے لائے جائیں گے خرافات کیے جائیں گے بدھی یاں لائی جائیں گی اور ترہ ترہ کے خرافات کیے جائیں گے اس وقت آپ غریب نہیں ہیں بلکہ آپ مالدار ہو جاتے ہیں قرض بے قرض بے کر کے آپ ایسا کام کرتے ہیں اس کا تو حساب ہوگا لیکن مدرسے اور محسن میں جو پیسے آپ لگاؤ گے اللہ تبارک وطالعہ اس کے صدقے میں آپ کو بے حساب عطا فرمانے والا